اسلام علیکم دوستو ایک ضرور کریں جو پاکستان آیا اور خان سے جیل میں جا کر ملا امولاقات کے بعد اس صحافی نے کہا تھا کہ عمران خان کو جیل میں بہت برے حالات میں رکھا گیا ہے اس سلوک کے مستحق نہیں ہیں ان پر جھوٹے مقدمے بنائے گئی ہیں ان کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے ظاہر ہے عمران خان کو انہوں نے جیل میں دیکھا ہوگا کہ برطانیہ میں ایک شہزادے کی طرح عمران خان رہا کرتا تھا لیکن یہاں جب وہ پاکستانیوں کے لیے لڑا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اب اس صحافی کو پاکستان سے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے اس کا پاکستان کا ویزا حکومت نے منسوک کر دیا ہے اور اس کو کل وینسڈے کو واپس برطانیہ پہنچا دیا گیا ہے حکومت کو ڈر تھا کہ کہیں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر یہ سارا معاملہ برطانیہ میں نہ اٹھا دے یا اور کوئی بیان نہ جاری کر دے اس سے پہلے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس صحافی کو ایجنسیز کی جانب سے حراسہ بھی کیا جاتا رہا ہے لیکن جب بات نہیں بنی تو پھر اس کو ملک سے نکال دیا گیا جبکہ اس کے پاس کوٹ آرڈرز تھے کہ عمران خان سے ملنے کے اور عدالتی احکامات کے بعد ہی یہ صحافی عمران خان سے ملا تھا لیکن اس ملک سے نکال دیا گیا ہے اب آپ دیکھیں کہ نون لیگ یہاں پر بیانیاں تیار کرے گی کہ عمران خان گولڈ سمیت کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں یعنی برطانیہ میں گولڈ سمیت خاندان یہودیوں کا ہے تو ہمیشہ کی طرح یہی کیمپنگ عمران خان کے خلاف استعمال ہوگی کہ عمران خان یہودیوں کے لیے کام کر رہا ہے اور برطانوی اب عمران خان کو جیل سے نکالنا چاہتے ہیں اور اس لیے مدد پنچا رہے ہیں عمران خان تک کہ عمران خان جلدی سے جلدی جو ہے وہ جیل سے نکلے اور یہودیوں کا جو پروپاگینڈا یا جو آپ کہنے کے منصوبہ ہے وہ آگے لے کر بھڑے اور پاکستان کے اقصدار میں آئے اور پاکستان کو نقصان پنچائے تو یہ ایک پروپاگینڈا جو سالوں سے عمران خان کے خلاف استعمال کرتے ہیں یہ وہی اب استعمال کریں گے جبکہ ان کا یہی پروپاگینڈا جو ہے وہ مولانا فضل و رحمان برباد کر چکے ہیں وہ سب سے زیادہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے جبکہ وہ اپنے ایک بیان میں کہہ چکے ہیں کہ یہ صرف ایک سیاسی بیان بازی تھی اور اکثر ایسے بیانات سیاسی فائدے کے لیے دیے جاتے ہیں تو میں نے بھی ایسا بیان سیاسی فائدے کے لیے دیا تھا جس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان یہودیوں کے کوئی ایجنٹ نہیں تھے صرف مولانا فضل الرحمان نے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کیا موسیقی